یہاں پر وعدے کے مطابق حضور کے والدین کی شان میں دو تین اشار سمات کریں اس کے متصل بات چار چار مصرے اپنے وقت میں رہتے ہوئے تھوڑے وقت میں چاول کا دانہ بتا دیتا ہے زائقہ کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ حق پروڈکشن والوں کا مائک اپنا سمجھ لیا جائے نہ پہلی بار ملا ہے نہ آخری بار ملا ہے ہر کالی رات سید کے جوڑوں کا صدقہ آپ کے نانا کے ذکر سے روشن اور منور ہے آپ سب بہباب سے امید نہیں بلکہ یقین رکھتا ہوں جو اپنے والدین سے محبت کرنے والے ہیں حضور کا فرمان ہے نا وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے سب سے زیادہ پیار میری ذات سے نہ ہو جائے وہ حضور کے والدین کے حق میں ایک ہاتھ حضور کے ابباجی کے لیے ایک ہاتھ حضور کی اممہ جان کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائے گا دعا کرتا ہوں جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کر بولے اٹھے بعد میں خود بھی بکشا جائے اس کا ماں باپ بھی بکشا جائے جن کے والدین زندہ ہیں اس کا صدقہ دعا کرتا ہوں اللہ سلامت رکھیں اور جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اس تعریفانی سے کوچھ کر گئے ہیں اللہ غریقے رحمت فرمائے یہاں دو تین منٹ میں ایک ایسا محول بننے والا ہے جو شاید آج تک آپ نے اس سرزمین پہ دیکھا ہو یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں اتنی اونچی آواز پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی یہ اتنی اب آنے والی ہے میں پہلی بار اس کلام کو پڑھ رہا ہوں اور آپ پہلی بار سنیں گے بس لطف آئے تو اس میں ضرور شامل ہو جائیے گا میں نے کہا نرالے بختان دے آسمانوں ماشاءاللہ ایک دو احباب مجھ سے پہلے میری مندل تک پہنچے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں سخنوری کے تاجر نظر آئے ہیں انوکھے بختان دے آسمانوں انوکھے بختان دے آسمانوں نرالے عظمت دے آستانوں انوکھے بختان دے آسمانوں نرالے بختان دے آستانوں جنہ جایا ہے شہن شانوں کریم دتا ہے دو جہانوں ہاتھ اٹھا کے کہیں سلام آقا دے ماں پیانو ہاتھ اٹھا یہ سارے یا سلام آقا دے ماں پیانو 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 اس کا ہاتھ کسی کمینے کا رہت آج بھا ہو جو حضور کے والدین کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سلام آقا دے ماں پیانو سلام آقا دے ماں پیانو سید کھڑے ہو رہے ہیں اور جو کرسی پر بیٹھے تھے پاکستان میں کرسی مل جائے تو بندہ چپ ہو جاتا ہے لیکن یہاں خوشی ہو رہی ہے جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی حضور کے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولے ہیں اللہ سلامت رکھے میں نے کہا پن کے رحمت نبی ہے آیا شاید آج کی اچھی آواز آنے والی ہے پن کے رحمت نبی ہے آیا پن کے رحمت نبی ہے آیا جد آیا سوہنا تے جگ بس آیا پن کے رحمت نبی ہے آیا حضور تو سی اٹھے ٹھیک سو ایسی اٹھے تو سی سبحان اللہ بھی سونی کہہ رہے تھے داد بھی بڑی پیاری دے رہے تھے ایک واری اہمون مسکراندہ چیہاں میں بیکھنے ہیں پن کے رحمت نبی ہے آیا جد آیا سوہنا تے جگ بس آیا جد آیا سوہنا تے جگ بس آیا خدا نے احسان علی حبیب صاحب اے شیر سون کے جانے ہیں حضورتِ والدہ اندیشان اس کی سے نقیب کو سونی ہیں یہ آج پڑی رہے ہیں تیس طرح نہ کرو بھر بانی کرو بند کے رحمت نبی ہے آیا مہمان خان صاحب ہی نہیں جا سکتے واپس آو جی سونے کون کس سائے درد دل میں رغم گسار جا رہا ہے ایسا نہ کریں بند کے رحمت نبی ہے آیا جد آیا سوہنا تے جگ بس آیا خدا نے احسان کوئی بنایا جنہ سب دوں اے سوہنا جایا اوہ سو بابے دے اوہ سو مانو سلام آتا دے ماں پے آنو 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 اللہ کے میں پیسے واسطنی کیا سی وہ پیسے پانچ پنچ ہو دے کے ٹھو گئے نہیں یہ اور بھی کسے نے اجازت چاہی دی تھی ہمیں لائے سکتا ہاتھ اٹھا کے سارے بولو سبحان اللہ میں نے کہا نبی ہے شاہِ لولاک سونا نبی ہے شاہِ لولاک سونا وہ جو بندیاں نے بابا جی ہاتھ تھوڑے اٹھے سی اور پورے اٹھن گئے اے میرا دعویٰ ہے شیر ایسا پیش کر رہے ہیں یہ پھر بھی کوچھ اپ رہ جائے یہ ہاتھ تھلے رہ جائے وہ اپنے مقدرن انشکوا کرے نبی ہے شاہِ لولاک سونا حسین یکتا تے تاک سونا نبی ہے شاہِ لولاک سونا حسین یکتا تے تاک سونا نبی دا نانک بھی پاک سونا نبی دا نانک بھی پاک سونا نبی دا دادک بھی پاک سونا ہاتھ اٹھا کے ہنویکھنا کیڑا بول دائے سلام قابے دیوار سانو سلام آقا دیوار 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 سلام آقا بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھائیں جو سیدوں کو ناکر بیٹھا ہے سیدوں کا ناکر ماشاءاللہ سارے سعداد کے ناکر بیٹھے ہیں میں سعداد کے درمیان کھڑا ہو کر یہ شیر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ادھر بھی سید ادھر بھی سید درمیان میں ناکام بھی آ جائے تو بندہ کامران ہو جاتا ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں علی رضا نوری صاحب آپ کے چہرے کی جینمن مسکراہت اور داد حصول کرنا چاہتا ہوں شیر دیکھنا نبی دا دادا بھی بے مثال نبی دا دادا بھی بے مثال نبی دا بابا بھی بے مثال آخری لائن تے تسی اپنے پیران تے کھڑے ہو کے بولو نا داد چھوٹی جملہ بڑا پڑھ رہے ہیں جنہیں سرکار دا کلمہ پڑھے آئے سرکار دے والدین واسدے دونوں ہاتھ پورے اٹھا کے آئی دی اٹھی آواز سنانا میں تو راضی گیا نبی دا دادا بھی بے مثال نبی دا بابا بھی بے مثال نبی دا چاچا بھی بے مثال نبی دا کمبا بھی بے مثال حد اٹھا کے سلام مکہ دے سیدانو سلام آقا دے ما پہ آنو سلام آقا دے ما پہ آنو اس کلام دا آخری شیر پیش کر رہے ہیں احسان علی نیر صاحب نے عارف والا تو انہوں دا لکھا کلام میں آخری لیند تے کیمرے والے بھی کیمرہ کو ماں کے منظر کیمرے دیا کچھ قید کرنا اے ویڈیو نسلہ تک سفر کرے گی ساڑھے جو کوئی پتہ نہیں کنوں صبح دا سورج ویکھنا نصیب ہوندا یا نہیں ہوندا لیکن ساڑھے آن علی نسلہ اے ویڈیو ویکھ کے گواہی ضرور دین کہ حضور دے والدین دے حق اے دا اے عقیدہ سی توجہ عبد المطلب ہے شان والے عبد المطلب ہے شان والے بہت شکریہ بابا جی عبد المطلب ہے شان والے نبی نکندھیان تے چان والے عبد المطلب ہے شان والے نبی نکندھیان تے چان والے مصطفانو کھڈان والے مصطفانو کھڈان والے لکھا بھکے رجان والے حد اٹھا کے رجان نیر سوالیانو سلام آقاد ماں پہ آنو سلام آقاد ماں پہ آنو یہ تھے ایک نعرہ لانا چاہنا نعرہ جو توسی نعرہ بھی پہلی باری سنوں گے کہ آج ایک بار یہ نعرہ لانا کے کر جا کے بس ترے تساؤں کے ادھا لطف لانا حضور ہو توسی بھی شب و روز بڑے بڑے نوکہ وانو سن دے ہو آج تاکہ نعرہ سنے ہو ہوئے تو میں نے دسنے ہیں میں آجتو بار ممبر چھوڑوں میں کہاں گا رب کعبہ کے پھول تسی دونوں ہاتھ تو کھا کے حضور دے والدین دے حق کہنے کیا کہنے کیا کہنے کون کون کہے گا چلو بھی پتہ چل جاتا ہے رب کعبہ کے پھول تھوڑا اور اونچہ بولو رب کعبہ کے پھول ہونا کبھی یہ نعرہ رب کعبہ کے پھول اب جملہ مکمل ہو تو اور اونچہ کہنا ہے کیا کہنے رب کعبہ کے پھول والدینِ رسول والدینِ رسول اب آباد اور اونچی ہو جائے خاندانِ بطو خاندانِ بطو خاندانِ بطو میری حاضری مکمل ہوئی یہ چار مصرے سن لیجئے مولا غازی عباس کی شان میں چار مصرے سن لیجئے مولا حسین کی شان میں اور حیدر حیدر کی صدا اور حضرت صاحب آپ کے سامنے اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں چار مصرے مولا غازی عباس کی شان توجہ کرنا ہے میں نے کہا عباس تیرہ نام ہی کیا نادِ علی ہے کربلا میں ایک ایسا وقت آیا مولا حسین کی زان و مبارک پہ مولا حسین کا مولا عباس کا سر آیا آپ کے دونوں ہاتھ کلم ہو چکے تھے مولا حسین نے فرمایا عباس تیرہ بھی باپ علی ہے میرا بھی باپ علی ہے تیرہ بھی باپ ابو طراب ہے میرا بھی باپ ابو طراب ہے تیرہ بھی باپ مٹی کا باپ ہے میرا بھی باپ مٹی کا باپ ہے تیرا بھی باپ شیرِ خدا ہے میرا بھی باپ شیرِ خدا ہے پر تُو نے کبھی مجھے بھائی نہیں کہا آقا حسین آقا حسین آقا حسین کہا ہے آج میری خواہش ہے ایک بار تو بھائی کہہ دے ایک بار تو بھائی کہہ دے اب مولا عباس کا جواب سن کے یا سارے اٹھ کے چلے جانا یا سارے ہاتھ اٹھا کی اتنا ہونچا سبحان اللہ کہنا کہ کلیجے میں تھنڈ پڑ جائے محسوس و محفل فرش پہ ہو رہی ہے حاضری ارش پہ ہو رہی ہے اس کو سلام اس کے ماں باپ کو سلام جو ہاتھ اٹھا کے سب سے اونچا بولے بابا جی آپ کی آنکھوں کی نمی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جس کا سانس حضور کی آل کے صدقے چل رہا ہے وہ تڑب کے ہاتھ اٹھا کے بولے میں نے کہا مولا غازی عباس سے جب مولا حسین نے کہا نا ایک بار بھائی کہہ دے مولا باس حضرت کرتے ہیں نا کا حسین میں آپ کو بھائی نہیں کہہ سکتا میری ماں ام البنیم نے گوت سے لے کر جوانی تک ایک ہی سبق دیا ہے تیرا بھی باپ علی حسین کا بھی باپ علی پر کبھی بھائی نہ کہنا نوکر بن کے رہنا چاد رکھنا تون نقرانی کا بیٹا ہے وہ بطول کا بیٹا ہے تون نقرانی کا بیٹا ہے وہ بطول کا بیٹا ہے عباس تیرا نام ہی کیا نادِ علی ہے جب بھی لیا نام تیرا بلا میری تلی ہے جب بھی لیا نام تیرا بلا میری تلی ہے عباس دستِ فضل سے دیتے ہیں اتنا حیرت سے کھڑی سخاوت بھی دیکھ رہی ہے حیرت سے کھڑی سخاوت بھی دیکھ رہی ہے نعرہ لگانا ہے آپ نے مولا حسین کی بارگاہ میں سلام کون کون سلام دے سکتا ہے مولا حسین کو جو اندر سے مولا حسین کا مرید ہے وہ جب میرا جملہ مکمل ہو ہاتھ اٹھے تو آپ نے باوازِ بلند کہنا ہے سلام یا حسین دعا کرتا ہوں جو سب سے انچا سلام یا حسین کہے اسے موت بعد میں آئے کربلا سے اس کے سلام کا جواب پہلے آ جائے یہ اگر ٹک ٹاک بعد میں بھی چل جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس نادے پہ میرے ساتھ آپ سامل ہو جائیں اللہ آپ کو اس سے بھی اچھا موبائل فون اتا کرے آپ کی مہربانی ورنہ میں تو یہی کہوں گا اس کی بیٹری لو ہو جائے میری حاضری میں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے میں نے کہا نبی دا نور این اے فاطمہ دے چین نبی دا نور این اے فاطمہ دے چین علی تی زیب و زین ہر بندہ نئی اللہ لی سارے چین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین لیکنہ الیکشن میں ہم ہاتھ اٹھائیں پورا خان صاحب زندہ بات خان صاحب زندہ بات کیوں کہ ہماری جو گلیاں ہیں وہ ٹھیک کرا دیں گے روڈ ٹھیک کرا دیں گے کو ہمارے کسی کام آ جائیں گے جن کا نعرہ آپ لگا رہے ہو وہ جنت کے سردار ہیں جنت کے سردار ہیں ان کے لیے ہاتھ تھوڑا اٹھاؤ ایم این ایم پی اے کے ہاتھ لیے ہاتھ پورا اٹھاؤ یہ کوئی محبت اور عقیدت کا اظہار نہیں آتھ پورا اٹھا کر سینے کا دور لگا کے سب نے کہنا ہے نپن جاندہ دو بیری بان ایم نا یزید ہو نپن جاندہ دو بیری بان ایم نا یزید ہو نبی دی ساری عالم آلدہ مرید ہو قبر حشر کے چلنے نے قبر حشر کے چلنے نے قبر حشر کے چلنے نے ان دے سین حلام سارے کہیں سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ناو جی اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری مکمل کر چکا غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا بز دل کو جریح اچھا نہیں لگتا غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا آخری لائن میں جہاں بھی پڑی ہے نا میں نہیں شاہ جی وہاں کسی کے دل پہ درار آئی ہے کسی کے چہرے پہ بہار آئی ہے اب جس کے دل پہ درار آئی ہے اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں جس کے چہرے پہ بہار آئی ہے اسے سلام پیش کر کے کہتا ہوں سرکار کے فرمان کے مطابق تیرا ایمان سلامت ہے شیر سنیئے غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا بزدل کو جریح اچھا نہیں لگتا بزدل کو جریح اچھا نہیں لگتا ولایت خون کی طہارت ہے لوگو ناجائز بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا ناجائز بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے میں ایسے اشارہ کروں گا آپ نے کہنا ہے حیدر کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے یہ وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے اس مہنگائی میں جو ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے حیدر کہے اس کے گھر میں کبھی کو دکھ نہ آئے کبھی اسے شوگر نہ ہو دل کا ٹیک نہ ہو ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو زبان پہ حرام کا لکمہ نہ آئے مشکل دیکھ کے رستہ بدل جائے گھر میں سکھ نیرا لگائے دکھ چلا جائے جو ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے باواز بلند کہے حیدر میں ایسے اشارہ کروں گا تو آپ نے سب نے کہنا ہے حیدر ہاتھ نیچے نہ ہو سادہ مان تارانے حیدر میری حاضری کے آخری دو منٹ آج کی حاضری کے باقی ہیں محبت کے ساتھ شب شامل ہو کر کہیں گے حیدر سادہ مان تارانے حیدر یہ یہ کیا بات کوئی اس سٹا پہ کوئی اس سٹا پہ پاکستان زندہ بات یہ کیا بات ہوئی کوئی آگے کوئی پیچھے ایک آواز ہے سب کی حیدر ایسے سادہ مان تارانے حیدر دین تدین ایوانے آیت پڑھ مبہلے والی پاک نبی دی جانے حیدر پتر بارے جار دیناتوں عشق داو سلطانے حیدر کربل وچ مسلے داوے کربل دی آتانے حیدر انسان نا دا مولا ہے او ایک ایسا انسانے حیدر مومن کون منافق کونے دو ماں دا میزانے حیدر ہم تو اسی سبحان اللہ کہنے پانج تن پاک نے وارث ساڑے جس قدر سبحان اللہ آنی چاہی دی سی نہیں آئی یہ دہت تھا یہ پانج اگلہ سلامت نہیں تے سمجھ آنڈیا نے اور ضرور ہچوں کے اچھا بولے پانج تن پاک نے وارث ساڑے خواجی شاہ جی تیس سیکنڈ میں میں اس کلام کو دہر آ رہا ہوں حیدر حیدر بھی میں کہوں گا ہاتھ بھی میں اٹھاؤں گا سبحان اللہ بھی میں کہوں گا کلام بھی میں پڑھوں گا آخری جملے پہ جب پہنچوں پانج تن پاک نے وارث ساڑے یہاں تک آپ سب نے چپ رہنا ہے مجھے دیکھنا ہے سننا ہے اور جب کہوں پانج تن پاک نے وارث ساڑے اس ٹائم آپ نے تیاری کرنی ہے اگلا جملہ میرے حلق سے نکلے میں ہاتھ اٹھاؤں ساتھ والے بھائی سے آپ نے نیکی میں مقابلہ کرنا ہے حیدر حیدر کہتے ہوئے تیری آواز زیادہ یا میری ہاتھ تیرا زیادہ اونچا یا میرا پھر اولادِ علی کے موجودگی میں ہم سب مل کر بارہ دفعہ حیدر حیدر کہیں گے اتنا اونچا حیدر حیدر کہنا ہے کہ جہاں جہاں تک آواز جائے وہاں وہاں سے دکھ تکلیف پریشانی وائرس دور ہو جائے سارے کہیں گے حیدر حیدر بارہ دفعہ حیدر حیدر کون کون کہہ سکتا ہے بہت سریک ہے جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کر آخری لینڈ پہ حیدر حیدر کہے بارہ دفعہ اور پہلے نمبر پہ آئے اسے مولا علی اپنا دیدار کروائے اور اس کی کلی عش بنائے سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا بابا جی سادہ مان ترانے حیدر اور پتر میں کیا سی جدو تک کمان پنچ تن پاک سادہ مان ترانے حیدر دین د دین ایمانے حیدر آیت پڑ مباہلے والی سادہ مان ترانے حیدر دین د دین ایمانے حیدر آیت پڑ مباہلے والی پاک نبی دی جانے حیدر کربل وچ مسلے دعوے کربل دی آزانے حیدر انسان آدم مولا ہے ایک ایسا انسانے حیدر ایک ایسا انسانے حیدر مومن کون منافق کون مومن کون منافق کون دو ماندہ نیزانے حیدر اوری شریف بالو تیار ہو جاؤ پنچ تن پاک نے بارس سادے پنچ تن پاک نے بارس سادے پنچ تن پاک نے بارس سادے سادہ دینی وہاں نے حیدر 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 نجف تو اپنے خیال گھندا خدا وسیلے آپ کہلے میڈا وسیلہ نبی دہ در رہے نبی تو گھننا علی تو گھننا نبی تو گھننا نبی تو گھننا نبی تو گھننا علی تو گھننا دال ہکو جو ہکو گھر رہے فلک تو مسلے نزول تھین دن درود پڑ کے سنبھال گھندا جڑاں بھی کوئی مشکل آوے علی دے نارے تو ٹال گھندا یا اللہ سارا سال اوہ دے گھر کوئی دکھ کوئی در کوئی بیماری کوئی مشکل نہ آئے سوکھ ڈیرا لائے دکھ چلا جائے جناہت چک کے میرے پیر دا اچھا نارا لائے نہ لائے حیدری 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 بہت شکریہ جناہر حفیت حق صاحب آپ کا بھی شکریہ اللہ آپ کا سفر آسان فرمائے آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ قبلہ شاہ صاحب کا بے پناہ شکریہ اتنی قداور اور شرافہ شخصیات میں مجھا اکسار کو یہاں نوکری کا اور اپنی بے پناہ محبتوں کا حق تار ٹھہرایا آپ سب کا شکریہ پہلی بار آیا تھا مجھے میری اوقات میری بسات سے بڑھ کر آپ نے پیار دیا ہے جو ہمیشہ یاد رہے گا ورنہ جہاں ہم پہلی بار جاتے ہیں وہاں ہمیں لوگ اس طرح دیکھتے ہیں بولتے ہی نہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی امانتے رکھ گیا لیکن آپ اتنا پیار والے اتنا خوبصورت یہ آپ نہیں بول رہے تھے آپ پہ زہرہ کے بابا کا کرم بول رہا تھا دعا کرتا ہوں میرا مالک آپ پہ یہ کرم کی چادر ہمیشہ یوں ہی تانے رکھے التماس قدار ملک پاکستان کی حق پروڈکشن والوں کا ایک بار پھر شکریہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ انگریوں کے جنبت سے ہماری بہتری آواز کو اچھا کیا ہے اللہ پوری ٹیم کو مکہ مدینہ پاکی بہدب حاضری نصیب فرمائے